تو کشمیر کے کشمیر فائل کے آدھے سچ کی اتنی چوٹ لگی ہے اگر پورا سچ ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا جب رات ہے اتنی ڈر والی تو صبح کا علم کیا ہوتا تو اگر کشمیر فائل کی جو حقیقت ہے جس کی سچائی ہے اس سے دیکھ کر کے جو بوکھلائے ہوئے ہیں تو ان کو جنہ بھی یاد آ جائے گا پاکستان بھی یاد آ جائیں گے ان کے جو ساتھی سنگی الگاؤ وادی تھے وہ بھی یاد آ جائیں گے ان کو لیکن اس بات کو انہیں سویکار کرنا پڑے گا کہ ان کے گناہ آج سرچل کر کے دیش کے سامنے بولنا ہے ان پریواروں کے ان پارٹیوں کے گناہ سر کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں گلام نمی آزاد انہوں نے جو ہے ریٹائیمنٹ ہنٹ کیا ہے یہ بول کے کہ سیول سوسائٹی میں لوگوں کو بہت بڑا رول پلے کرنا پڑتا ہے سب پارٹیز میں جو ہے ڈیویشن ہوتا ہے میری پارٹی میں دیکھیں کانگریس پارٹی میں پارٹی بچانے کی نہیں بلکہ جرجر ہو چکی پرپرٹی بچانے کی جدو جہد چلے گئے اور ایسی جرجر پرپرٹی ہو گئی ہے جس کا اندر کوئی بھاؤ نہیں رہ گیا باہر کوئی مول نہیں رہ گیا تو اس جرجر کانگریس کی جرجر پرپرٹی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ پوری جدو جہد دکھائی پڑ نہیں لیکن اتنا سمجھنا چاہیے کہ جرجر ہوئی کیوں ہے آپ نے کانگریس پارٹی کو اس راستے پر کھڑا کر دیا اپنے اہنکار کے چلتے اراجکتہ کے چلتے گھمنٹ کے چلتے ایروگینس کے چلتے کہ آج کانگریس پارٹی کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہ گیا ہے جو پلائن کے ایک استطیق بن رہی ہے وہ تو اس گھر میں کون بھے ایسا ہوتا ہے نا کہتے ہیں نا بہت پرانی کہا ہوا تھے کہ جب جہاز دوبنے کی استطیق ہوتا ہے تو پھر بھگدل مچی جاتی ہے تو آج استطیق ان کی بھئی ہے